اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پردامنطری نریندر موڈی اپنے تین دبسیہ یورپ یادرہ پر پہلے دن جرمن چانسلر سے ملاقات انہوں نے کی ہے اور اس کے پہلے کی تصویریں بھی آپ کو لگتار ہم لوگوں نے دکھائے جرمن چانسلر اولاف سکولز سے ملاقات ہوئی ہے بھارت جرمنی سیوک کو لے کر کے چرچہ بھی ہوئی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھارت جرمنی سیوک پر چرچہ ہوئی ہے جرمن چانسلر اولاف سکولز سے پردامنطری نریندر موڈی کی یہ ملاقات اور یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس سے پہلے جب پروازی بھارتیوں سے پردامنطری موڈی کی ملاقات ہوئی گھر مجوشی کے ساتھ پی ایموڈی کا بیوادن کیا گیا اور اسی سہردیتہ کے ساتھ پردامنطری نریندر موڈی نے بیوادن سویکار بھی کیا اور یہ اب جرمن چانسلر اولاف سکولز سے ملاقات کے دوران کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لگے کئی مائنوں میں یہ کافی اہم بھی ہے اور پچھلے سال جی ٹونٹی سمٹ میں جب ملاقات ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے اس سیاترہ کے دوران روانہ ہونے سے پہلے بھی پردامنطری نریندر موڈی نے اس بات کا ذکر کیا اور کہا تھا کہ اب جرمن چانسلر اولاف سکولز سے ملاقات کئی مائنوں میں اور زیادہ اہم ہونے والی ہے جو کہ بھارت اور جرمنی کی دوی پکشیہ بہتری کو کیسے اور بہتر کیا جا سکے اسی کی نیو کو اور مضبوط کرے گی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جرمن چانسلر سے ملاقات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اور کاریکروں میں بھی شرکت کریں گے اب سے کچھ دیر بعد آئی جی سی کی سمٹ میں بھی شامل ہوں گے جس کی سہاد دکشتہ جرمن چانسلر اور پردامنطری نریندر موڈی کریں گے اور اس کے بعد شام میں پروازی بھارتیوں کو بھی سببودت کرنے والے ہیں اپنی برلین دورے کے دوران پردامنطری نریندر موڈی اور کل جب پیہ موڈی کوپنہیگن پہنچیں گے وہاں کے تصویریں بھی ٹائم سناؤ نبارہ سب سے پہلے آپ کو دکھا رہا ہوگا فلالے تصویریں جب جرمن چانسلر کے ساتھ پیہ موڈی کی یہ ملاقات ہو رہی ہے بھارتی پردامنطری نریندر موڈی نے اپنا یورپ کا دورہ شروع کیا ہے یہاں برلین سے جہاں ان کے ہوتل پر بھارتی سمودھائے کے لوگوں نے بہت ہی گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا آگے پردامنطری بھیٹ کریں گے جرمن چانسلر اولیف سکول سے اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جرمنی بھارت کو جی سیون کے میٹنگ میں ایک نیوتا دینے والا ہے اٹین کرنے کے لئے پچھلے سال بھی یوکے نے بھارت کو نیوتا دیا تھا جی سیون میں حصہ لینے کے لئے تو یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے بھارت کو دیکھا جا رہا ہے ورل سٹیج پر ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہوئے جرمنی اور انڈیا کے بیچ یوکرین کو لے کے کیا چرچہ ہوگی اور کس طرح کا سٹیٹمنٹ دونوں دیش کے لیڈرز دیں گے اس پر بھی بہت ہی قریب سے یہاں یورپ کے میڈیا اور دوسرے دیش نظر لگائے بیٹھے ہیں جرمنی پر خود ہی آروپ لگتا آیا ہے کہ رشیا کا گیس ابھی بھی وہ استعمال کر رہا ہے تو اس سندھر میں دونوں دیش کیا کچھ کہتے ہیں یوکرین پر بہت ہی معنی رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جرمنی جو یورپ کا ایک بہت ہی بڑا اور مہتوپورن اکنومک پاور ہاؤس مانا جاتا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ بھارت کی جو یوہ ہے بھارت کا جو ٹیلنٹ ہے اس کا استعمال جرمن اکنومی میں کس طرح سے کیا جا سکے اس کو لے کے بھی دونوں دیشوں کی بھی چرچہ ہونے والا ہے تو مطلب ویزا ریجیم کو کس طرح سے ریلیکس کیا جا سکے کس طرح سے اسے پیش کرے جرمنی تاکہ بھارت سے جو یوہ ہے اور جو بھارت کا ٹیلنٹ ہے وہ جرمنی میں آنا پسند کرے اس کے علاوہ پردھان منتری کے ساتھ کیابینٹ کلیگ ان کے فورنڈ منسٹر ایس جیشنکر اور ویت منتری نرملا ستارمن بھی یہاں پر برلین میں ہے اور دونوں کی بھی چرچہ یہاں پر جرمن کے منسٹر سے ہوئی ہے پردھان منتری کا یہ پہلا انتراشتریہ دورہ ہے تو بہت ہی اہم ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلا وقت ہے جب پردھان منتری جرمن چانسلر سے ملیں گے ان کی نیوکتی ہونے کے بعد حانکہ پردھان منتری نے ان سے پہلے بھی جی ٹوئنٹی میں ملاقات ان کی ہو چکی ہے تو کل ملا کر بہت ہی ایمپورٹن بہت ہی کامپریہنسیو ڈائلوگ ہے یہ دونوں دیشوں کے بیچ اور ایک پلینری سیشن ہونے والا ہے جہاں دونوں لیڈرز سمکشہ کریں گے جائزہ لیں گے ڈسکشنز کا اور اس کے علاوہ آئیڈنٹیفائی کریں گے کون سے نئے وشو پر کوپریشن ہو سکتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ برلین سے دانش خان ٹائمسان اور بھارت کے لیے موسیقا